بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی مارڈل و اداکارہ فیزا علی نے اپنی طلاق کی وجہ سے متعلق انکشافات کیے ہیں اور ایسے دل دہلا دینی والی باتیں کی ہیں کہ آپ کے بھی خوش اٹھ جائیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اداکارہ حال ہی میں ایک نیجی شو میں شریک ہوئی جہاں دورانے شو میں زبان کے سوال پر اداکارہ نے پہلی مرتبہ اپنی طلاق سے متعلق گفتگو کی فیزا علی کا کہنا تھا کہ فوات فاروق سے شادی سے قبل میں کراچی میں رہائش پذیرتی لاہور فوات کے ساتھ آئی تھی کیونکہ وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں فیزا علی کا کہنا تھا کہ سابقہ شوہر فوات سے میرا کبھی کوئی جگڑا نہیں ہوا نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے گالی دی اور نہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھایا لیکن وہ ایک سماجی شخصیت ہیں انہیں پارٹیوں میں شرکت کا شوق تھا لیکن جس فیملی سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں یہ سب پسند نہیں کیا جاتا تھا فیزا کا کہنا تھا کہ فوات کو سوشلائزنگ کا بہت شوق تھا اور ان کی خواہش تھی کہ میں بھی ان کی طرح سوشل ہو جاؤں اور ہلکہ احباب میں میری فیزا کی باتیں ہوتی رہے فوات کا ماننا تھا کہ میں جو کام کرتی ہوں وہ سب کچھ کچھرا ہیں میں دو ٹھکے کا کام کرتی ہوں ان کے لیے میرا سوشل ہونا اہم تھا اداکارہ کے مطابق ہماری زندگی میں کچھ ایسے ذاتی مسائل بھی سامنے آئے جس کے بعد میرے گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ فیزا فوات کے ساتھ نہیں رہی کہ اس پر کوئی جگڑا نہیں ہوا اور کوئی ماحول خراب نہیں ہوا فیزا علی کا کہنا تھا کہ بیٹی کی خاطر ہم آج بھی ایک دوسرے سے رابطے ہیں میں ہیں میں فوات کے گھر جاتی ہوں لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو باہر بلا کر ہی بات کر لیتی ہوں اور ساس سسر کو آج بھی امی ابو کہتی ہوں خیال رہے کہ فیزا علی نے دوہزار ساتھ میں فوات فاروق سے شادی کی تھی اور وہ دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے